السلام علیکم جی کیا حال چالا آپ لوگوں کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک والہمدلہ اللہ سے ولوگ کا آگاست جو ہے ہم صرف کام کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آج کا سارا ولوگ جو ہے وہ میری پیکنگ میں کام کرنے میں اور چیزیں دکھانے میں گزرے گا فلہار یہاں پہ یہ وہ والے کپڑے ہیں جو ہم نے ان لاؤس کو دینے نا جو ان کو کچھ کپڑے گفٹ دیے جاتے ہیں یہ وہ والے ہیں میرے ان لاؤس کے ہماری طرف سے تو میں پیک کر کے رکھری تھی تو میں نے کہا ساتھ آپ کو دکھا دے کیونکہ پھر بعد میں مجھے ٹائم ملے گا نہیں دکھانے کا تو ابھی یہ سامنے پڑے تھے تو میں نے کہا میں دکھا دیتی ہوں اچھا یہ ایڈن روپ کا ڈریس ہے ان کی پریمیم سمر کولیکشن ہے یہ جو ہے اور یہ بہت پیارا سوٹ ہے یہ پستا جو کلر ہوتا ہے وہ ہے اور ملٹی کلر کا اس کا ڈوبٹ ہے بیک اس کی اس ٹائپ کی ہے اور فرنٹ پہ جو ساری ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے یہ بہت پیارا تھا یہ مجھے خود بہت پسند آیا تھا لیکن یہ ایک ہی آرٹیکل پڑا تھا تو بس پھر میں نے ایک ہی آرٹیکل لیا لیکن یہ بہت حسین ڈریس ہے ایڈن روپ کا ہے میں نے سارے جو ڈریس ہے وہ ایڈن روپ سے لیا مجھے جو نیو سمر لانچ ہوئی ہے وہ مجھے ایڈن روپ کی زیادہ اچھی لگی ہے سفائر کی بھی اچھی ہے لیکن میں یہاں پہ مجھے زیادہ اچھے پرنٹ لگ گئے تھے تو پھر میں نے یہی سے لے لیا تھے لان تو مجھے سارے برینڈز کی اچھی لگتی ہے بس جے میں اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے باقی ہر جگہ کی اچھی ہے یہ گاجری ریڈ سوٹ ہے اور اس کی چیک والی جو ہے پیچھے شرٹ ہے اور بلاک کلر کا ڈبٹا اور بلاک کلر کی ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور ٹھر جو سوٹ ہے وہ بھی ڈروپ کا ہے یہ بلیو کلر کا ڈریس ہے اور اس کے بھی بنا وہ ہے اس پہ بھی کام ہوا ہے اور یہ چنری کا سوٹ جو ہوتا ہے چنری والا جو پرنٹ ہوتا ہے یہ وہ والا پرنٹ ہے تو یہ جو تینوں سوٹ ہیں یہ تینوں میری نندوں کے ہیں میں نے کہا ہے تم تینوں کو جو اچھا لگے اس میں سے آپس میں بانٹ لینا میری کوئی دیورانی جٹھانی نہیں ہے میری صرف تین نندے ہیں کیونکہ میرے ہزمنٹ ایک ہی بیٹے ہیں اس لئے دیورانی جٹھانی نہیں ہے تو تین نندے تینوں کے صورتے جو ان اچھا لگے گا وہ رکھ لیں گی یہ والا جو ڈریس ہے یہ فکس تھا یہ میری ساس کا یعنی میری فپو کا ہے اور یہ وائٹ وہ بائیٹ کہہ رہی ہے وہ جو بیج کلر ہوتا ہے یہ وہ والا کلر ہے اور اس پہ اس ٹائپ کی برائیڈری ہوئی ہے یہ سیون تھاؤزنٹ کا تھا اور باقی جو ہے اس پہ پیچ والا ڈریسز کی پیچز بھی ہے دامن کے اور گلے پہ لگانے والے اس کا ڈوبٹہ شفون کا نہیں ہے دوسرا والا مٹیریر ہے کیونکہ میری فپو شفون نہیں پہنتی ڈوبٹے میں تو اس وجہ سے جو ہیں تو یہ کچھ ڈریسز وغیرہ جو تھے وہ لیے تھے اب ان میں سے کچھ ڈریسز رہتے ہیں لینے والے دو تین اور ڈریس لینے ہیں تو وہ اب کل وزا جائیں گے تو وہ لے لیں گے لیکن مین یہی والے ڈریسز تھے تو وہ میں نے دکھا دیئے باقی یہ جنٹس کی ہیں الکرم سے لیے تھے یہ سیمپل پلین وائٹ سوٹ ہے سب میل کے نا ہم نے پلین وائٹ سوٹ ہی لے لیے تھے تو اس میں دکھانے والا تو ایسا کچھ ہے نہیں تو یہ وہ گفٹ تھے جو ہم نے لیے تھے اس میں سے کچھ چیز اور ایٹ کرنی ہے تو جب ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو فائنل دکھا دوں گی جب سے ہم ٹوکرے شوکرے میں رکھ لیں گے تو پھلال یہی تھا جو دکھا دیا یہ والے جو کپڑے ہیں یہ سارے میرے ہیں یہ بلو کرتا میں نے زیلبری سے لیا تھا یہ ان کا تھری پیس سوٹ ہے یہ والا جو ہے جے ڈاٹ کا تھری پیس ہے اور یہ والے جتنے بھی ڈریسز ہیں سارے میرے ہیں کیجول ڈریسز جو ہے نا ڈیلی ویئر کے یہ گل احمد والوں کا ہے یہ پھر یہ بھی زیلبری والوں کا ہے میں نے جتنے بھی سوٹ لیے تھے وہ پورے تھری پیس لیے تھے اور سارے سٹیچ لیے تھے میں نے کوئی اس میں سلوائیہ نہیں ہے سب کو سٹیچ میں نے لے لیا تھا کون سلوائی آئے اور کون کرے اتنے جھنجڑوں میں کون پڑے تو اس میں نے تو سلے سلائے لے لیے تھے یہ مساکہ برینڈ کا ہے یہ پھر زیلبری کا ہے وہ جنے جمشید کا ہے پھر زیلبری کا ہے میں نے نہ ایک سوٹ کیس میں سارے کیجوئل ڈریسز رکھیں اور ایک میں سارے فینسی رکھیں ہیں کیونکہ ہر وقت تو بندہ فینسی نہیں پہن سکتا تو اس لئے میں نے کیجوئل ایڈ کی ہے لازمی یہ کروس کلچر والوں کا یہ میں سارے سوٹ آپ کو ریڈی دکھا چکی ہے اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنی ہو تو ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں بس پیکنگ کر رہی تھی تو دکھا دی یہ دو جو ہے نائٹ ڈریسز ہیں اور بس اور یہ جو ہے میں نے ایک سٹیٹنر لیا تھا رمینگٹنگ والوں کا سٹیٹنر ہے مجھے سٹیٹنر جیسے رمینگٹنگ کا اچھا لگتا ہے یہ آئی تنگ سیون تھاؤزنڈ روپیز یا سکسٹی فائف انڈڈ اسی طرح کا آیا تھا پھر یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ بھی تھری پیس ہے یہ بھی جے ڈاٹ کا ہے میں نے ایکچلی زیادہ تک کیجوئل ڈریسز لازمی رکھی ہوں جس لڑکی کے شادیے میں آپ کو کہوں گے آپ کیجوئل ڈریسز زیادہ رکھو فینسی کی بجائے کیجوئل ایسے رکھو جو امبرائیڈری والے ہو آپ گھر میں بھی پہن جو دعوت میں بھی پہن جو ہر وقت ریشمی سوٹ نہیں پہنا جاتا ہے تو اس لئے میں نے تو کیجوئل ڈریسز ایٹ کی ہیں اور فینسی بھی ایٹ کی ہیں کیونکہ میں تو ہر وقت ریشمی سوٹ نہیں پہن سکتی نہ مجھ سے پہنے جاتے ہیں دو تین گھنٹے پہن لے پھر بندے کو الچھن ہونے لگ جاتی ہے تو اس لئے باقی اب آپ لوگوں کو جو پسند ہو ہر لڑکی کی چوائس نہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے اپنی مرضی سے ایٹ کر لیں پھر بڑے والے بریف کیس میں جنہوں میں نے سارے اپنے فینسی جو ڈریس ہوتے کام والے کپڑے وہ رکھے میں دیکھیں کتنی سگھڑ بچیوں کتنے سگھڑ طریقے سے میں نے رکھے ہوئے سارے ان کے پیکٹ میں اور اچھے سے انہیں ہینگ کر کے ہنگر بھی میں نے الگ سے خرید دے تھے اور بس سارے ہنگر میں میں نے لگا رکھیں بس ان کپڑوں کو نکالنا ہے ہنگر سمیتوڑنا علماری میں ٹانک دینا زیادہ جھنجڑ ہی نہیں ہے کوئی میں نے کہا دوسرے بھی جھنجڑ میں نہ پڑے میرے ڈریسز کے لیے بس سوٹکیس کھولو نکالو اور بس ٹانک دو جو ہے کیونکہ سب کچھ پریس وغیرہ میں نے ہلپر سے کروا لیے تھے پریس وغیرہ کروا کے میں نے رکھی ہے اور یہ جو ہے پھر میں نے ایک چادر بھی رکھی ہوئی ہے یہ تو جو ملتان میں رہتا ہوں سب کو پتا ہے یہ وہی ملتانی جو چادر ہوتی ہے دھاگے والی وہ کیونکہ میں ہجاب کرتی ہوں میں ڈوبٹہ لازمی پہنتی ہوں تو اس لئے پھر میں نے چادر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے باقی یہ جانماز ہے یہ تو میری نانی نے مجھے دی تھی اور اسے میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ تری فومی والی جو جانماز نہیں ہوتی وہ ڈبل میٹ والی یہ وہ والی ہے تو میں نے کہا اسے تو میں لازمی رکھوں گی میرے جو ہیں وہ ٹوٹل ٹھرٹی فائف ٹھرٹی ٹو اس طریقے سے ڈریسز ہیں اس میں کافی سارے کیجول بھی ہیں پندرہ چودہ جو ہوں گے وہ فینسی ہیں باقی جتنے بھی ہیں سارے وہ کیجول ڈریسز ہیں تو ان سب کو میں ڈیٹیل میں آپ کو ریڈی دکھا چکی ہوں آپ میرے اس میں پلیلیسٹ میں جائیے گا اس میں الگ سے ویڈنگ پرپ سیریز بنی ہوئے اس میں آپ کو میرے فینسی کپڑے بھی ڈیٹیل سے دکھ جائیں گے کیجول ڈریسز بھی دکھ جائیں گے شوز کلیکشن بھی دکھ جائے گی پرسز کے کلیکشن میک اپ جو میں نے بنایا تھا میک اپ بوکس ہر چیز میں نے ایک سیف کر کے پلیلیسٹ بنا رکھی ہے اپنے لئے ابھی کبھی زندگی میں ٹائم ہوا تو میں خود بھی دیکھ لوں گی ایک یادگار کے دور پہ کہ جب میری شادی آئی تھی میں نے کتنے خرچے کر کے جو چیزیں بنائی تھی شاک شاک کی بھی بات ہوتی ہے کسی کو بہت شاک ہوتا اور کسی کو نہیں بھی ہوتا شاک تو اپنے شاک کی بات ہے اچھا مجھ سے کسی میں پوچھا تھا آپ نے جتنے بھی ڈریسٹ سارے سٹچ کروا رکھی ہیں تو یہ جو ہے وہ نہیں ہو جائیں گے آپ کو اٹھائیٹ نئی یاد میں نے ایسے بنوائے ہیں کہ سارے نا کھلے کھلنے ہیں ابھی بھی میں پہنوں کھلنے اور پھر میں اندر بھی نا دو دو انچ تین تین انچ جو ہے وہ کپڑا چھوڑ دیا ہے تاکہ فٹنگ کھلی کروانی ہو تو میں کھلوا کے دوبارہ سلائی لگوا سکو تو میں نے اس طریقے سے کر رکھی ہیں اور جو برینڈ کی کیجول ڈریسٹ تھے وہ میں نے آر ریڈی اگر میں سمال پہنتی ہوں میں نے میڈیم لے رکھا ہے میڈیم پہنتی ہوں تو لارج لے رکھا اس طریقے سے کیا ہوئے آپ کے بھی جو ڈریسٹ ہوتے ہیں تو میں نے سمیٹ کے اچھے سے رکھ دیا تھے دوسرا یہ ہینڈ بیک تھے سب سے کم جو کلیکشن ہے وہ ہینڈ بیک کیا کیونکہ ہینڈ بیک میں لیتی نہیں ہوں بس یہ بھی اگر میں لے لوں یہ ٹوٹل سیون ہینڈ بیک ہوں گے یہ بھی اگر میں لے لوں تو غنیمت ہی ہے یا تو یہ بس علماری کی زینت بنے رہیں گے مجھے نہ ہینڈ بیک کا شوق نہیں ہے کبھی ہوتا ہے کہیں لے جاتی کیوں کبھی نہیں بھی لے کر جاتی مجھے سمجھے نہیں آرہا تھے میں ہینڈ بیک کس میں رکھو کیونکہ شوس کے لئے تو میں نے الگ سے وہ مگوائے تھے بیک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے لیکن پھر ہینڈ بیک جو اس کے لئے وہ بیک کم پڑ گیا تھا پھر میرا دوبارہ مگوانے کا ارادہ نہیں تھا تو پھر مجھے یہ کارٹن جو ہے وہ گھر میں دکھ گیا تھا تو میں نے اسی میں ڈال کے بھیج دیتی ہوں بس ایک ٹرانسفر ہی تو کرنا ہے اس کے بعد تو یہ سارے نکالی لینے ہے اور یہ میک اپ باکس ہے اسے بھی میں نے کہا میں سیٹ کر لیتی کیونکہ سارا بکھرا ہوا پڑا تب ساری چیزیں سمیٹ کے اسے بھیجوانا تھا تو اس لئے ساری چیزیں سیٹ وغیرہ کر رہی تھی اچھا میک اپ باکس میں ایک میں نے گلیٹر پیلٹ رکھی ہے یہ یونکون کی گلیٹر پیلٹ ہے آپ کو بھی گلیٹر پیلٹ یوز کر سکتے ہیں مصروز کی بھی بہت اچھی یونکون کی تو بہت ہی اچھی ہے جو آپ کے بجٹ میں آپ لے لی جیے گا آئی تنگ مصروز کی سیمر ہنڈر روپیس کی آتی ہے یونکون کی آئی تنگ فیفٹین ہنڈر ٹویل فنڈر سمتھنگ آتی ہے آئی شیڈو پیلٹ رکھی ہوئے میں نے ٹی وی پالر کی آئی شیڈو پیلٹ رکھی ہوئے اس میں 48 میٹ شیڈ اور 48 ہی شیمری شیڈ ہے یعنی جو بگنر ہیں یا موڈرےٹ ہیں تو ان کے لیے سے کافی اچھی میک اپ لوکس ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ہائیر برینڈ چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں کہ میرے لئے تو انیف ہے تیسے بیوٹی آئیکن بائی ایم این کے ہائی لائٹر پیلٹ یہ مجھے بڑی پسند اس کی بڑی پیگمنٹ ہے تو یہ کافی اچھے آپ کو آن لائن ہی ملے گی ان کا پیج ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ بیوٹی آئیکن بائی ایم این کا بلش ہائی لائٹ پیلٹ ہائی لائٹ پیلٹ آئی ٹھنک فیفٹین ہنڈرڈ کی تھی کنٹور پیلٹ ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈی ٹو ہنڈرڈ سمتھن اسی طرح سے تھی گلیم رس کا کمپیکٹ پاوڈر یہ ایٹھ ہنڈرڈ روپی سے سیمن ہنڈرڈ کا آتا ہے مس روز کے کنسیلر ہے اور مس روز کی جو آئی برو پینسل ہے اور مس روز کا ہی میک فکسر ہے اس طرح سے ملتی ہے یہ فاؤنڈیشن آپ کو یہ باپ کا مسکارا جتنے بھی میں نے لوکل برینڈ میں مسکارا اس کی ہے باپ سے اچھا کوئی مسکارا نہیں ہے اور ہاشمی والوں کا کاجل ایور لاسٹنگ کاجل ہے اس میں کچھ لپسٹک کے شیڈ کچھ آپ گلوس لے لیں کچھ میٹ لپسٹک شمری نیل پینٹ لے لیں کچھ میٹ لے لیں لیکن زیادہ نیل پینٹ مت لیجے گا باقی جو ہے گلیٹرز اور کچھ آئی لیشز گلو بیوٹی بلنڈر بلشز وغیرہ اور بس یہ سارا تھا اور اس والے میں رکھی کچھ بیسک چیزیں ایک تو یہ آئی آئی لیشز کارٹن پیڈ ہے اور ایک میں رکھا اس میں سکرب ابھی مجھے نے کلنزنگ شیمپو کنڈیشنر اور فیس واش وہ ڈالنا کل جاؤں گی تو وہ ڈال دوں گی تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا میں سمجھی تھی میں لے آئی تھی لیکن آج جب چیزیں چیک کی ہیں تو شیمپو کا پرفیوم ہے یہ بہت اچھا ہے یہ دوسرا لوکل میں میں یہ لوکل ہی لیا تھا مجھے اس کی فریکنس اچھی لگی تھی شاپ پر تو میں نے یہ لے لیا تھا یہ کافی اچھا پرفیوم میں آپ کو ایک پرفیوم سججسٹ کر دیتی ہوں آپ کوئی بھی پرفیوم نہ لیں آپ یہ جے ڈاڈ کا بس کومل لے 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 جے ڈاڈ کا کومل لازمی لیا تھا باقی سارے میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے وہ ایٹ کر دی ہیں لیکن جے ڈاڈ کا کومل میں لازمی رکھتی اپنے پاس مجھے بہت پسند ہے جے ڈاڈ کے سارے پرفیوم بہت اچھ ہے لیکن آپ کے بجٹ میں آج جاتے ہے ای ٹو 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 اور یہ دو بوڈی مسٹ جو ہیں وہ ہے میرے پاس یہ میں نے چیز ویلیو سے لیے تھے دو بوڈی مسٹ جو ہے نا تو بس اتنے کافی ہیں باقی باقی آپ جتنی نیڈ آپ اس حساب سے دیکھ اپنے ہاتھوں پہ پہ اپنی بھو بھو تھڑا میرا اس پہ لگایا یار کوئی پوچھ رہا تو آپ کون س use کر سکتے میں تو سعید گنی والو کا use کر دودھ میں پیسٹ منا لگا لیتی 10 minutes بعد فیس wash کر لیتی اپنا یہ میری بہن کا پڑا ہے سب سے پہلے ہم نے اسے کہ کام کرو پہلے سارے card پہ نام لکھو اپنی یہ نا ادا کاریا نا دکھاؤ کام پہ فوکس کرو تم اپنا اور یہ بہت گندہ گندہ تم لکھ رہی ہو اچھا اچھا لکھو تمہاری رائٹنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہے نکمی ہاں میں روشنی بند کر میرا کام کیا تم اندھی ہو تمہیں دیکھ نہیں رہن کے کیسے کام کرنے کتنے کار رائے گا بھی تو اتنے سارے وہ بھی پڑے ہیں تم بھی آجو ہاتھ لگے تم بھی آجو ہاتھ ہلا لگے کیوں بھے کیوں میں کام کروں میں ریسٹ پروں میں ریسٹ پروں بس ریسٹ تمہارے لڑے میں ریسٹ پروں میں کوئی کام نہیں کر لہی میں نے ابھی اتنا سارا کام کی ہے وہ کام کم ہے کیا تم یہ کام کمپیٹ کرو جلدی ابھی بانٹھ میں بھی ہیں بیلی گھیں کی ہم آج میرا کام میں گزر گیا جو میں صبح اٹھ تھی میں بارہ وج اٹھ ہو نا آج تک اکیلے کام نہیں کر رہی تھی میرے بہن نے بھی کافی کام کرو پیکنگ میں سارا دن سارا کام کرتے کرتے شام کے ساتھ بج گئے لیکن الحمدلللہ سے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا کب سے میں سوچ رہی تھی لیکن آج سارا کام کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ہم جو بھی چیزیں لاتے تھے میں لاک یہاں پھینکی یہاں پھینکی یہاں پھینکی کھلاڑا مچا تھا تو سمیٹ کے سمان بھیج دیں گے دوسرا شاور بھی لینا تھا لیکن کام کے چکر میں سات بج گئے اور بس اس ٹائم پھر میرا دل نہیں کر شاور لینے کو پھر فرائیڈ تو بس پھر کلی لے کریں گے اور یہاں پہ جو ہے بس vlog کو امید ہے آپ کو اچھا لگ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو like comment chanel کو subscribe کر لو یار کل لو جا رہے ہیں اتنی تھوڑا سا ٹائم لگے سیکھ لگیں کے نیچے سے نا اپنے جانے بیل آئیکن ڈبان ہے subscribe کو بٹن ڈبان ہو subscribe ہو جے گا تب نکار رکھے گوش رہے جے لفیس